سلام علیکم ادیس سمارٹ ایت بلسہ سید احمد تان کیمپسز اور جہر کیمپسز پرشفات آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچوں آج کی حدیث اخلاق اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدہ جا سکتا ہے ہم نے نظم پڑھی دوستی دوستی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کا کام کر رہے ہیں اور کام کے ساتھ ہم ایک دفعہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی سوال کرنے میں مشکل ہو تو آپ کو سمجھ میں آجائے اپنی کتاب کھولیے دوستی کیا ہے میں جلدی سے پڑھتی ہوں ہاتھ سے ہاتھ میں لاؤ دوستی کو اپناو جو دیکھو کسی کو مشکل میں اس کی مدد کو آؤ لڑنا جھگڑنا بری بات ہے دوستی سے پیار کو بڑھاؤ دنیا میں ہیں اتنی لڑائیاں دوستی سے امن کو پھیلاؤ مل کر رہنے میں ہے شان یہ ہے اللہ کا فرمان یہ بات ہر کسی کو بتاؤ غیروں کو بھی دوست بناو ہاتھ سے ہاتھ میں لاؤ دوستی کو اپناو ٹھیک ہے دو الفاظ تھے دو معنی امن سکون فرمان خالی جگہ بھی آپ نے کی اس کی کیا تا میں دہرہ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کیا ہے لڑنا جھگڑنا دو جا الفاظ ہیں اچھی بری کیا آئے گا لڑنا جھگڑنا بری بات ہے یہ کام آپ کر چکے ہیں سب میں دہرہ ہی کروا رہی ہوں دوستی سے پیار کم یا بڑھتا دوستی سے پیار بڑھتا ہے سہی دوستی سے کالی جگہ پھیلتا ہے کیا پھیلتا ہے جھگڑا یا امن سہی امن دوستی سے امن پھیلتا ہے نمبر چار غیر لوگوں کو بھی کیا بڑھانا چاہیے دشمن یا دوست دوست بنانا چاہیے سہی اب ہمیں کیا کام کرنا ہے کیا لکھنا ہے بتائیے کہ ایک اچھے دوست کو کیا کرنا چاہیے یہ تو آپ کو بتانا چاہیے آپ بتائیں گے کہ آپ کو اپنے دوست کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس کی خیال لکھنا چاہیے اگر اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے پڑھائی میں تو اس کی مدد کرنی چاہیے اگر اس کو پینسل وغیرہ کوئی چیز وہ نہیں لا پایا اگر اس کو چاہیے تو آپ اس کو دیں اور اس کا ایک خیال رکھیں اور اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے صحیح ہے اب ہم کو یہاں تین چیزیں لکھنی ہے اپنے دوست کے مطالب آپ کو اپنے دوست کا کیسے خیال لکھنا ہے کیا سوچتے ہیں وہ آپ نے اپنے الفاظ میں خود لکھنے کی کوشش کرنی ہے اپنے دوست کا خیال لکھنا چاہیے اپنے دوست کا خیال لکھنا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے نہیں چاہیے نا لڑنا جھگڑنا اس کی اگر پڑھائی میں اس کو مدد کی ضرورت ہے کچھ نہیں آرہا تو آپ کو اس میں بھی مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کا خیال لکھنے سے محبت بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا دوست دوست کے ہی کام آتا ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں جو جملے آپ کے ذہن میں آئیں آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے دوست کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اس کا ہر طرح سے خیال لکھیں اگر کبھی وہ کوئی چھٹی کر لیتا ہے اس کا کوئی کام رہ جاتا ہے تو آپ اس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹی جملے اپنے الفاظ میں لکھئے گا تاریخ دن ضرور لکھئے گا اور دوستی ہر ایک سے کیجئے گا دوستی کو پھیلائیے کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوستی سے پیار بڑھتا ہے اگر کوئی مشکل میں ہے دوست آپ کا تو اس کی مشکل میں مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ